نیٹ فلکس پر حالی میں ریلیز ہونے والی فلم فرحہ نے اسرائیلیوں کی چیخیں نکال دیں بار بار کی دھمکیوں اور وارننگ دینے کے باوجود بھی اس فلم کو آخر کار ریلیز کر دیا گیا ہے اور دوریا نے اسرائیل اور یہودی قوم کا وہ فیرونی چہرہ دیکھا وہ فیرونی چہرہ آخر کار دیکھی لیا جسے اب تک ویڈیا اور فلم انڈسٹریز میں اپنے کنٹرول سے آج تک دنیا سے چھپاتے آ رہے تھے موزز خواتین حضرات میں ہوں احمد تشریر صدیقی اور آپ کو فراہ فلم کے حوالے سے یہودیوں اور نصرانیوں کی سازشوں کا پہرہ بینخاب آپ کے سامنے اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں اسرائیل میں آباد آج کے یہودی دراصل یہودی ہیں ہی نہیں کیونکہ یہ قوم ہیں یہود کوئی مذہب نہیں بلکہ یہ قبیلے کا نام ہے لہذا کوئی بھی شخص اپنی برزی سے یہودیت پر اختیام نہیں کر سکتا مگر آج سے کئی سو سال پہلے سفیت فارم ترکیش اور رشیہ نسل کے لوگوں نے جو کی عزر بیجان اور آرمینیا کی علاقے میں آباد تھے یہودیت کو ایک مذہب کی طور پر تیار کیا اور آج خود کا تعلق بنی اسرائیل یا اسی قوم کے دوسرے نامی یہودی قوم کے نام سے جانے جاتے ہیں جبکہ اصل یہودی سفیت فارم نہیں بلکہ گندمی رنگت کے تھے جرمنی بھی خود پر ظلم ہوتا دکھا کر انہوں نے والفور ڈیکلیٹیشن کے ذریعے ناجائز اسرائیلی ریاست کا وجود تو حاصل کر لیا ان کے گھروں اور جائدازوں پر بھی قبضہ کر کے اور ان کو دہشت کر اور خود کو امن پسند اور مظلوم دکھا کر لیکن آج تک دنیا کو یہ نہیں بتایا کہ اس قبضے کے دوران کتنے بیگ نوہا فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ان کے گھر جلائے گئے حالی میں فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر جب بھی کوئی اسرائیلی صاحفی کسی عرب شخص سے انٹرویو لینا چاہتا سب نے مل کر ان کی خوب بے عزتی کی لیکن کوئی ایک بھی عربی شخص ان اسرائیلی صاحفیوں کو انٹرویو دینے کے لیے تیار نہیں ہوا بلکہ یہ سب دنیا کے سامنے کہنے لگے کہ اسرائیل جیسی کوئی ریاست تو دنیا کے سامنے منوجود ہی نہیں بلکہ یہ ملک تو فلسطین ہے جس پر تم لوگوں نے زبرزستی قبضہ کر رکھا ہے یہاں پر بھی اسرائیل نے خود کو وکٹم کارٹ کے طور پر پیش کرتے ہو دنیا کی ہمدردی سبمنٹنگ کی کوشش کی کہ دیکھو ہم تو مسلمانوں سے امان اور دوستی چاہتے ہیں مگر یہ مسلمان خاص طور پر عرب اس کا جواب امتہائی نفرت سے دے رہے ہیں بلکل وہی منافقت جو کہ اسرائیل فلسطین کے لوگوں بچوں اور اوٹسوں پر ظلم کر کے خود کو وکٹم بتا کر دنیا سے ہمدردی سمیٹ رہے ہیں مگر ایک فلم نے یہ ساری ساری منافقت اور ان کا پروپوگنڈا کھول کر دنیا کے سامنے رکھ دیا جس کا نام ہے فرہا اس فلم کو اردن کی ایک عرب فلم ڈائریکٹر نے تیار کیا ہے جس کی کہانی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ جب 1948 1948 کے اندر اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے تو ان فلسطینیوں کو جنہوں نے یہ رحم کھا کر اسرائیلیوں کو پناہ دی یہ بیچارہ اپنی عورسوں بچوں کے ساتھ مشکل میں ہے اور کہاں دنیا میں دربادر بھٹکتے پھریں گے ان لوگوں پر رحم کھا کر انسانیت کے ناتے ان کو پناہ دی تھی لگن جس چیز کی فطرت یہ ہو کہ اپنے ہر صورت ڈسنا ہے یہ وہ صاحب ہیں جو اپنے اوپر احسان کرنے والا کی بھی جڑے کاٹ سے ہیں ان کے خلاف سادش کرتے ہیں آخر وہ کب تک ان سے خود کو باز رکھ سکتے تھے اور بلکل یہی کیا فلسطینوے کے ساتھ یہودیوں نے اس فلم کے اندر فرہا نام کی چودہ سالہ لڑکی کو دکھایا ہے جسے اس کے والد سختی سے منع کرتے ہیں کہ چاہے جو ہو جائے گھر سے باہر مت نکلنا کیونکہ اس وقت ان یہودیوں نے انہیں یعنی فلسطینیوں کو بیغر کرنا شروع کر دیا لاکھوں لوگوں کے شہید اور لاکھوں فلسطینیوں کو بیغر کر کے آبادکاری کا یہ سلسلہ جاری تھا جو کی آج کے ٹائم کے اندر نبی فصہ سے زیادہ ہو چکا ہے اس لڑکی کے گاؤں پر اسرائیلی فوج حملہ کر کے لوگوں اور بچوں کو قتل کر رہی ہے فلم کی کہانے اس بات کہ گرد گھمتی ہے کتنے ظلم اور بروریات سے یہودیوں نے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکالا اور ان کے گھروں پر قبضے کر لیے ان کے بچوں کو سالوں سے ایک ہی گھر کے اندر اپنے ہی ملک میں خیدیوں کے سرے زندگی گزارنا پڑی تاکہ اپنی جان مال اور اپنی عزت کو بچا سکیں ایک لمحے کے لیے صرف ایک لمحے کے لیے آپ اپنے خاندان کے بارے میں یہ تصور کر کے دیکھیں کہ آپ کی گھر کے بار قابض فوجی بندوں کے اٹھائے کھڑے ہیں اور آپ کو اپنے گھر سے باہر نکالنا چاہتے ہیں اللہ نہ کرے ایسا آپ کے ساتھ ہو تو آپ کو کیا محسوس ہوگا اور انہیں دنیا کا سپورٹ بھی حاصل ہیں یقینا یہ کافی دردناک تصور ہوگا اللہ نہ کرے آپ کو ایسا محسوس ہو اور اس فلم کے اندر آپ اس ایموشن کو اچھے طرح سے فیل کر سکتے ہیں تصور کریں کہ اوٹی ٹی فلیٹ فارم آج صرف غیر مسلم ہی نہیں بلکہ پورے امریکہ اور یورو سمیت پوری دنیا استعمال کرتی ہے خاص طور پر نیٹ فلکس کو جب وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ آج تک تو ہمیں صرف یہی بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کا کیا ہوا تھا لیکن یہ کبھی نہیں بتایا گیا کہ کتنے بے گناہ جانوں کو لے کر اور کتنے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر کے اصل کہانی تو یہ تھی تو ذرا سوچے گی اسرائیل کا ایمیش پوری دنیا کی نظروں میں اور خاص کے نوجہوں نسلوں کے ذہن کے اندر کتنا بھوکر رہ جائے گا جو کہ سچ ہے ان بیچاروں کے ان کے اربو ڈالر کا فائدہ جو کہ انہوں نے لگاتا اور میڈیا پر انویسٹ کی کئی دہائیوں تک اپنے اس مظلوم ایمیش کو پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے کتنے جتن کی ہے لیکن وہ سب کا سب صرف ایک فلم سے قتم ہو سکتا ہے وہ اسرائیل جو کہ پہلے قطر کے اندر میڈیا کے ہاتھوں دلیل ہو چکا ہے اور غیر مسلم قطر کے اندر مسلمانوں کی کلچس سے اس قدر متاثر ہو رہے ہیں اور اوپر سے اس فلم کا ٹائمنگ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسرائیل کی لگی آگ پر جلتی پر تیل کا کام کر رہی ہے مگر افسوس کے جن عربوں کو اکھٹا ہو کر اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو بچانا تھا آج چوہتر سال کے بعد بھی وہ ان سے مل کر بزنیس جل اور دوستی بڑا رہے ہیں یہ ان شہید فلسطینی بچوں نوجہانوں کی لاشوں کا سودا ہے یہ عرب حکم رہم تو اپنے بزنیس اور فائدے کے لیے احساس ہو سکتے ہیں مگر ان کی عوام کبھی بھی دل سے اسرائیل کے وجود کو نہ تو آج تسلم کرتی اور نہ ہی انشاءاللہ مستقبل کے اندر کرے گی نئے نوجہان نصب کو ہمیشہ ادرائیلی میڈیا یہ دکھاتا رہا ہے کہ کیسے فلسطینی ان پر ظلم اور زیادتی اور نائنصافی کرتے ہیں اور آج سے ہزاروں سال پہلے یہ لوگ فلسطین کے اندر آباد تھے اور یہ ان کا گھر تھا مگر اس پر فلسطینیوں نے خبضہ کر رکھا تھا جو کی انہوں نے صرف واپس لیا ہے اس پر علامہ اقبال نے جواب دیا تھا کہ اگر اسرائیل کا فلسطین پر حق ہے یہ ہزاروں سال پہلے ان کا گھر تھا تو اسپین بھی مسلمانوں کو واپس ملنا چاہیے جس پر مسلمانوں نے پانچ سو سال تک حکومت کی اور اپنی اور دنیا بر کے نوجہان نسل کا برینڈ واش کرنے کے لیے انہوں نے میڈیا اور فلم انڈسٹریز کو ہتیار کی طور پر استعمال کیا مگر نیٹ فلکس کی ایک ہی فلم نے ان کے چہروں سے نخاب نوچ کر پھیک دیا اسرائیل نے نیٹ فلکس کو کئی بار خطرناک نتیجہ بغتنے کی دھمکیاں دی پھر بھی اس نے اس فلم کو ریلیس کر دیا اب آپ اسے یہ نہ سمجھ لیں کہ اچانک نیٹ فلکس کی ہم مسلمانوں کے لیے کوئی محبت جاگ گئی بلکہ یہ صرف منافع کا لالچ ہے یہ کہ فلم کنٹروورشل ہو کر پوری دنیا بھر میں خوب مشہور ہو رہی ہے اور بھاری منافع کمانے والی فلم بنے گی اور ڈالو رکھی برسات ہوگی اس فلم کے در یہ بہر آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار اس فلم کو ضرور دیکھیں اللہ حافظ اللہ ناصر